کیا اس میں اگڑا بنام پچھڑا بھی ایک مدہ ہو رہا ہے ہم نے منڈل راجنیتی دیکھی ہے اس کے الگ الگ افتار دیکھے ہیں نبی کے دشک کا منڈل پھر کمنڈل لینے والی بی جے پی وہ بھی منڈل والی پارٹی ہو گئی وہ بھی سیز میں اچھی خاصی ان روڈ کی کیا اس بار کرناٹک کی لڑائی اگڑا بنام پچھڑا بھی ہے کی پچھڑے ووٹ بینک کو کون ساتھ پاتا ہے یہ دیکھئے آپ لوگوں کو کیونکہ نیا ہے کرناٹک ارے کرناٹک نے تو پہلے بیک ورڈ کلاس کمیشن بٹھا کر ہاؤنور کمیشن کو ہم نے ایمپلیمنٹ کیا اس کے بعد سینٹرل میں افدار یو پی بی آر میں لڑتے رہے سب سے پہلے تو پروگریسیو سٹیٹ پچھڑے لوگوں کو بھی اپنی یعنی جو ان کو دینا ہے وہ حق دیا گیا دیو رازرز کے زمانے میں ہی دیا گیا اور ہم سب اس کیبینٹ میں تھے تو یہ جو ہے ہم جو کھر چکے ہیں آپ کرنے جا رہے ہیں اب مارا ابھی بھی ڈیمائنڈ ہے کہ آپ جو یہ سینسس بیک ورڈ کلاس سینسس جاتی ہے جنگنہ جاتی ہے جنگنہ آپ کو کرنا چاہیے اس میں یہ معلوم ہوگا کون پجڑا ہے کون آگے ہے کس جاتی کی پر کیپٹا انکم جادہ ہے لٹرسی زیادہ ہے نوکری میں کون لوگ زیادہ ہے سمپتی کس کے پاس زیادہ ہے لینڈ اونر سیپ کس کے پاس ہے جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری آپ اس بات اس رہا پر جا رہے ہیں جب آپ کو کسی سماج کو اگر آگے لانا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ مجبوطی آپ دینا پڑے گا جب بگر مجبوطی دیا آپ کچھ کرنا ہی سکتے اسی لئے بابا صاحب امبیڑگر نے ریزرویشن کیوں مانگا کیونکہ جو اپرکاش کے لوگ ہیں بہو شاہ یہ اچھوٹوں کے لئے ووٹ نہیں دیتے اسی لئے انہوں نے سپریٹ ایلکٹریٹ پوچھا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے چلے گا آخرے میں ریزرویشن پر مان گئے وہ ریزرویشن چل رہا ہے تو تھوڑا نہ تھوڑا بدلاؤ آتا ہے آریکشن کی مدے پر ہی رہتے ہیں کھڑگے صاحب آریکشن میں بھی ایک بدلاؤ آیا بی جے پی سرکار نے کیا چار فیز دی جو مسلمانوں کے لئے آریکشن دیا جا رہا تھا اسے اٹھا دیا ہے کہ ارنو تاریک کو سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی ہے آج ان کا جو پرجا دھونی جو ان کا منیفیسٹو آیا ہے اس میں پھر سے چار پرسنٹ یہ لنگ آیا ہے دو پرسنٹ لنگا ہے دو ووکل لگا کو دینے کی بات دوہرائی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سمویدھان میں دھرم کے آدھار پر کوئی بھی آریکشن کا پرابدان نہیں ہے یہ دیکھیں دھرم کے آدھار پر آپ کے پاس نہیں ہے لیکن یہ مدہ ابھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے اس کے بارے میں اگر میں اب بات کروں تو اس کا پروہ سپریم کورٹ پر پڑھ سکتا ہے اسی لئے میں اس بات کو اب چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں دیکھیں گے جب اور فیصلہ آئے گا تو اس کے بات کو بات کریں گے ایک اب جائزہ کی ریزرویشن کی بات ہمارے پاس پہلے ہی میں نے کہا بیک ورڈ کلاس کا ایک مدہ وہ تھا وہ اس کو نپٹا لیا گیا اسی لئے تو لوگ خوش تھے ہیں دوسرا سیڈلکہ سیڈل ٹرائبز کا ہمیشہ پروپوریشنیٹ ٹو دی پاپولیشن ان کو ریزرویشن ملتا ہے تو سمیدان کے مطابق یا ان کے حقوق کے مطابق ان کا تو دینا ضروری تھا تو پچھڑی جاتی کی سنکھیا پتا ہونی چاہیے تب ہی ان کا آریکشن تھے نہیں نہیں وہ بات آپ نے کہا کہ یہ سی ایش ٹی کا بنایا تو یہ سی ایش ٹی کا تو جنسنکھیا کیا انوصار ان کو دینا چاہیے اسی لئے سینٹرل گورنمنٹ میں بھی باویس پرسنٹ سے اوپر دیتے ہیں کس سٹیٹ میں اگر پچیس ہے تو پچیس دیتے ہیں کس میں دس ہے تو دس دیتے ہیں تو تو ہر جگے ایک ہی آکڑا نہیں ہے الگ الگ ہے جس سٹیٹ میں جیدہ ہے جیدہ دیتے ہیں کم ہے کم دیتے ہیں تو یہ جو چیزیں اب پودان کے طور پر پنجاب میں تیتیس ویسط ہیں تیتیس ویسط دیتے ہیں تو یہ کوئی بڑا اوپکار بیجے بھی سرکھار نے نہیں کیا یہ تو وہ کانسونشن سے جڑا ہے وہ آ گیا اب باقی کے جو ادھر کمیونٹیز کو کیا دینا وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے ضرور اس کا دیکھ لیں ایک اور بات جو بی جے پی نے اپنے آج گھوشنا پتر میں کہی وہ ہے سمان ناغرک سنگیتہ کی یو سی سی لاغو کریں گے اور این آر سی کیا جائے گا ایک نیشنل ریجسٹر فور سیٹیزنز وہ مینٹین کیا جائے گا کرناٹک میں تاکہ آتنکواد پر فرقہ پرست طاقتوں پر روک لگائی جا سکے نکیل لگائی جا سکے دیکھو یہاں پر تو فرقہ پرستی نہیں تھا پہلے اب آزادی کے بعد یہاں کے لوگ سکون سے رہ دیتے اب یہ جو طاقت آر سیسر اور بیجی پی یہ فرقہ پرستی یا جو کمونٹیز میں دیویجن کرنے کا اور لوکوں میں ریلیجن میں بٹوارہ کرنے کا یہ جو کام یہ کر رہے ہیں اپنے اوٹوں کے لیے یہ کر رہے ہیں اور پولارائز کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اسی لئے پولارائزیشن کھر گیا اگر آپ اوٹ لینا چاہتے ہو اور سماج کو توڑنا چاہتے ہو تو یہ اچھی بات نہیں آج آپ رہیں گے کل دوسرے آئیں گے لیکن ہم سب کو مل کے یہ دیش کو سرکشت رکھنا ہے سمیدان کو سرکشت رکھنا ہے اور ڈیموکرسی کو ہم اپنا ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہے یہ کام ہمارا ہے یونیفارم سویل کورڈ ہمارے ڈیریکٹیو پرنسپل سو سریٹ پولیسی میں شامل ہیں آپ تو وکیل بھی رہے ہیں اپنے شروعاتی کریئر میں تو کیا کانگریس یونیفارم سویل کورڈ کی خلاف ہے وہ باٹھتا ہے کیا سماج کو درسل یہ دیکھئے اس کی بات اب نہیں کرتا کیونکہ اب تو ان کا الیکشن مینیفیسٹو آیا ہے اس کے بعد میں اس پر ہم سب مل کے چرچہ کریں گے اور دیفینیٹلی دیکھئے ہم مسکل سے مسکل کام بھی آسانی سے کریں جیسا کہ ہندو کورڈ بل بابا صاحب امبیڑکر نے ہندو کورڈ بل جب لائیا تھا اس وقت ہمارے کانگریس پارٹی میں ہی ڈیبیجن تھا پھر بھی پنڈیت جیوارلال نیرو جی بڑی گشیاری کے ساتھ اور بڑے اپنا تجربہ پورا انہوں نے استعمال کر کے وہ ہندو کورڈ بل چار بھاگوں میں الگ الگ پاس کر کے دیا تو پاس تو ہو گئے نا تو یہ جو ہے چیز کانگریسی کر سکتی ہے سب کو لے کے اب یہ بات یہ ہے کہ ان کا اجنڈا الگ رہتا ہے یہ الیکشن کے وقت ہر ایک نئے اجنڈا لاکھے لوگوں کو گھمرا کرتے ہیں تو دیکھیں گے آپ اس کے بات میں کیا کرنا کیسا کریں گے ہم دیکھیں گے